سیدنا ستی کے اکبر کے دور میں سب سے زیادہ جو شہادتیں ہوئیں صحابہ کی وہ حضور کی ختم نبوت کے لئے ہیں آپ تو سپریم کورٹ ہمیں بلائے نا کہ وہ تو بیٹھ کر خود ہی فیصلے کر رہے ہیں نا ہمیں بلائے نا فیض آباد ہم کیوں آئے پھر ہم ان کو بتائیں کہ ہم کیوں آئے افزرداری کا پٹھا کہتا ہے مولویان دا حالوہ مکیزی مہاکت داتا صاحب پھر گانج باکشن جی یہ ان بساڑا حالوہ بھی پورا رکھتا ہے داتا صاحب تو میرا پیٹ اتنا بھٹا ہو گئی زیبان فیض آباد تو پہلے حالوہ ہی نہیں ملے یہ کوئی باتیں تو نہیں نا جو تم کر رہے ہو پیڑاں اور تے فکیاں اور انسان ہی نہیں اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ یہود و نصارت سے صداگری کر چکے تھے وہ اس کو عزیز مصر کو بھی خواب آیا اور اس کو جب خواب آیا تو اس نے اپنے سارے اپنے بندے بلائے وہ کہنے لگا میں نے خواب دیکھا ہے اور ما تابرون تسی دسو سارے میرے وزیر مشیر خواب دا تعبیر دسو وہ کہنے لگے جی خواب بڑا پریشان کنے لیکن وما نحنو بتعویل الاحلام کیوں جی تے سانو اس خواب دی تعبیر نہیں آ دی انہیں کہے میں خواب ویکیاں سات گامہ ٹھلیاں موٹیاں سات گامہ کمزور اور موٹیاں گامہ کمزور گامہ نو کھا گئی ہیں پھر میں سات شاقہ ہاریاں ویکیاں سات خوشک ویکیاں دسو اید کی خواب دی تعبیر تسی میرے اعتصار ہے چمچے کڑچے کو انہیں کہے جناب اسی چمچے کڑچے ضرور ہیں لیکن پاکستان دے چمچے کڑچے نی طرح نہیں جیڑا بندہ میٹرک پڑھا ہوئے انہوں وزیر تعلیم بنا دے کتنے نالیک ہیں نے ساڑے لوگ جس بندے نے ساری زندگی جناب کوئی ماہر اقتصاد یاد اس کو پتہ ہی کوئی نہیں اقتصاد یاد چیز کیا ہے اس کو ماہر جناب وزیر اقتصاد یاد جیڑا بندہ زنانیہ جناب یہ تھے وہ وزیر دفاع بنا دیتی بھائی زنانیہ دا اسلام میں لڑائی ہونا جیتا ہے ہی کوئی نہیں تو گھر اندر بیٹھا زنانیہ دے نال جنب ساری زندگی تلوار دا نال نہیں سنیا انہوں وزیر دفاع بنا دیتا وزیر دفاع اے جا بندہ ہوئے جیڑا انڈیا دے دنیا دے کسال منوں کوئے کے ہوئے ساڑے کوئی اٹم بام میں انہوں نے کہا جناب اسی تے کوئی نہیں مائر اس ویڑے پھر وہ جنب دو کہتی سن جیڑے آپ جناب یوسف علیہ السلام کہتی سن دیکھنے کیا سی میں شراب نہ چھوڑ رہا دوسرا کہندہ سی میں جا رہا پرندے میرے یہ روٹیاں سر تو نوچ کے لے جا رہے ہیں آپ نے فرمایا جیڑے شراب نہ چھوڑ رہا اے تے بادشاہ دا چمچہ بن جائے گا دوبارہ جنہوں پرندے روٹیاں کھا رہے ہیں انہوں پھانسی لگ جائے گی اس ویڑے انہوں یاد آیا یوسف علیہ السلام فرمایا ایسی جہ تو رہا ہو کے جا رہے سی فرمایا یار عزیز مصر نو جا کے کمی ایک بے گناہ قیدی بھی موجود ہے انہوں جیڑی میں گل کر لگا نا ہوئے ہوئے کہ پنجاہ لاکھ گھار دا توں سنگے بنیاد رکھ دیتا تیرے کو چار آرہ روپیہ ڈیم وستے کوئی نہیں تو پنجاہ لاکھ گھار کتھو بڑھائیں گا این جو کمرانی ہیں انہوں جی میں تو کر رہے ہیں جب انہوں نے کہا جی یہ میرے یوسف علیہ السلام فرمایا کات سالی ہونی بڑی ڈاڈی پہلے ست سال بارشہ ہونیان بو فصل ہونی پھر کات سالی آ جانی جیڑا تیری تباہ ہو جائے گی سلطنت انہیں کہا جی ہونے دا پھر کمیں کرنا ہے جنابی لوگ کہا جی مولوی ہیں دا سیاستنار کی تعلقے اللہ دے نبی نے پتا عزیز مصر نقیق فرمایا تیرون سے پارا آگے شروع ہو گیا مما ابریو نفسی انن النفس لامارتن بسو اللہ ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم تیسری آیت تیس تیرون سے پارے دی اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا جے تو چانا ہے نا تیری کات سالی دے اندر تیرون کوئی پریشانی نہ ہوئے اللہ دے نبی نو وزیر خزانہ بڑا دی کیا ہوں جی کہا جی مولوی ہیں دا سیاستنار کی تلو ایدہ کی مطلب ہویا تو چی پر تبدیلی ہے جاں نہیں جو لگے ہویا جلی میں بران نال مخاطبہ یہ جی تبدیلی کوئی نہیں آنی بے لکول میں تنو داس رہا پنجاہ اللہ گار نہیں تو ایک لکھ گار وی کوئی نہیں بڑا سکنا روٹی کوئی نہیں کھان دی لوگوں کو بھگائی تو اتنی کار چڑی تبدیلی ہے جاں کہ دا چھے مہینے میں دے دے ہو چھے مہینے نہیں ہی تنو چھے ہزار سال دے دیا تیرے کوئی کام نہیں ہونا کام ہونڈا ایک کوئی طریقہ ہے جو کلمہ پڑے آئی تا پھر حضورت دین مطابق چال